السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گی تو آج پھر میں حاضر ہوا ہوں ایک نیو پلیز کو لے کر جو میں اور شیخ صاحب دونوں نے اس پلیز کا وزٹ کیا اور یہ حویلی سندھ کی مشہور حویلیوں میں سے ایک حویلی زلہ سانگڑ کے ایک چھوٹے سے کسپے میں موجود ہے جو کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت ہی نامی گرامی ہے یہ حویلی لال حویلی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے یہ حویلی دوہزار سات میں بننا شروع ہوئی تھی اور دوہزار دس میں اس کی تکمیل پوری ہوئی اور یہ حویلی حسن بلوچ بوہتی سندھ کے معروف شخصیت ہے انہوں نے اس حویلی کو اس جگہ تعمیر کیا اور اس حویلی کے لیفٹ سائٹ پہ ایک خوبصورت سا پارک بھی موجود ہے اور اگر اس حویلی کی اندر کی بات کریں تو اس حویلی میں بارہ کمرے موجود ہیں اور ہر کمرے کی خوبصورتی ایک سے بڑھ کر ایک ہے اس حویلی میں بہت زیادہ ڈراموں کی شوٹنگ بھی کی جاتی ہے اور یہاں اس حویلی میں دور دور سا سیہا ڈسٹرک سانگڑ کے ہی اس حویلی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس حویلی میں ایک چھوٹا سا زو بھی موجود ہے تو زو کی طرف چلتے ہیں شیخ صاحب سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی جانور ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں جانور تو بہت سارے ہیں یہاں پر جن میں سے مور ہے اور ہیرانے وغیرہ شامل ہیں شیخ صاحب جانور کسے لگے زبردست جانور ہے جانور زبردست پر کیا چیز ہوں گے کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر بھی ہوں گے یا ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا گھومنے پھرنے گئے ہوں گے ارہی بڑا ایریا ہے یار اندر بیٹھے ہوگے اب یہ بڑے والا چیک کر مار کھوڑ کے طرح مجھا ہاں اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں یہ ہی ہیں چھوٹے والے جہاں جہاں مور جائے گا ہم بھی وہاں وہاں جائیں گے تھوڑے پر کھول لے بیٹا بیٹا پر کھول لو تو زو دیکھنے کے بعد اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور یہ حویلی کے بیک سائیڈ کا ایریا ہے جہاں پر حویلی کا اختتام ہوتا ہے میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے تو یہ حویلی لال حویلی بہت زیادہ پسند آئی اور جو لوگ اندرون سندھ میں رہتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس جگہ کا اس پلیس کا اس حویلی کا لازمی وزٹ کریں کیونکہ یہ خوبصورت مقاموں میں سے خوبصورت حویلیوں میں سے ایک مقام ایک حویلی ہے اور اس وقت میرے ساتھ شیخ صاحب موجود ہیں ہم دونوں نے اس حویلی کا وزٹ کیا اور اس حویلی کے وزٹ سے بہت زیادہ لطف اٹھایا اب ہماری واپسی روان کی ہے تو ملیں گے اگلی ویڈیو پر تب تک کے لیے اللہ حافظ گوڈ بائی